بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لڑکی کو بازیاب کرا لیا اور دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا یہ سانا ماجرہ کیا ہے کس طرح سے ہوا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جس طرح بھی تک میں نے یوٹیوب چننل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیجئے کا ساتھ یا ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ جتنی نئی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہم لوگ اپنا دامن اتنے آرام سے کیسے جھار سکتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی بچوں بچیوں کو گھر سے باہر تو نکلنے نہیں دیتے کیونکہ اگر وہ گھر سے باہر نکلیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں گے یا ان کے گھر جائیں گے تو خدا نہ خاصتا کچھ اونچ نیچ نہ ہو چاہے کوئی غلط کام نہ ہو جائے کیونکہ آج کل معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے کہ جن کے قریب زیادہ ہوتے ہیں وہ ہی ہماری معصومیت کا ہمارے اچھے پن کا ہمارے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں یہ والدین سے سوال کرنا ضرور چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو تو گھر سے باہر کھیلیں نہیں دیتے نہ دوست بنانے دیتے ہیں نہ وہ اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہیں نہ رشتہ داروں کو زیادہ گھر میں آنے دیتے ہیں نہ رشتہ داروں کے گھر ہم اپنے بچوں کو پھیجتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر خواف توجہ دینی چاہیے تو یہ توجہ جو ہے جب بچے انٹرنیٹ پر ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ انجانے لوگوں کے ساتھ جانے لوگوں کے ساتھ بتا نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ نہ صرف گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات استبار کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے نمبرز دے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم ہمارا چیک ان بیلنس سسٹم کہا جاتا ہے اس ٹیم ہم نظر کیوں نہیں رکھتے اس وقت ہم یہ سب کو جانتے ہوئے اگنور کیوں کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنے ویسے تو بچے جو ہیں وہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد جو ہیں وہ کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ بالک ہو رہے ہیں سمجھدار ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم ابھی دیکھیں ہمارے انٹرنیٹ نے ہمارے ڈراموں نے ہماری فلموں نے ہمارے ایون کارٹونز نے بچے کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے بچے اب وہ لے بچے نہیں رہے کہ ہم کہیں گے جی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں جانے کے بعد بچے بلوغت کی عمر ابور کریں گے بچے اس ٹیم چیزوں کو سمجھیں گے بچے آج کل کے آٹھ نو سال کے بچے ہی اتنے زیادہ سمارٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر وہ چیز پتا ہے جو شاید پہلے سمانے میں لوگوں کو بیس بائیس سال کے بعد پتا چلتی تھی اتنا انٹرنیٹ کا دور ہے اتنا ٹکنالوجی کا دور ہے بچے وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہوتے ہو جا رہے ہیں سمجھدار نہ بھی ہو کیونکہ سمجھدار تو میں مانتی ہوں کہ انسان ایکسپیرینس سے ہوتا ہے عمر سے نہیں ہوتا عمر سے اس کا بالکل تائیون نہیں ہوتا جتنا ہم ایکسپیرینس زندگی میں کرتے رہتے ہیں ہم چیزوں کو سمجھتے ہم سمجھدار ہوتے ہیں بچے ہوتے تو بچے ہی ہیں لیکن وقت سے پہلے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں یہ ٹکنالوجی کی وجہ سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو باہر تو نہیں جانے دیتے ان کو کہتے ہیں کہ ہم باہر بچوں کو کھیلیں نہیں جانے دے رہے ہیں ہم نے نظر رکھی ہوئے چاہے ہیں بیلنس ہے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اگر باہر وہ دوستیاں کریں گے لیکن وہی سب کچھ وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کے وہ پتہ نہیں کس کس بندے کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں اپنی عمر سے بہت زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں دوستیاں کر رہے ہیں چارٹس کر رہے ہیں اس کے بعد نمبرز کا ایکسینج ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں پھر ہم چیک ان بیلنس کیوں نہیں رکھ رہے ہیں یہ ہماری غلطی ہے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس کا کام سے بچوں کو پیدا کر دینا نہیں ہے یہ بات ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسینڈ کرنی ہے کہ بچوں کو صرف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بچوں کی ایک ایک چیز پر نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا صحیح امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں روئنگ ایج میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو سب سے زیادہ پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس ان سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دوستی رکھی ہے یا آپ نے ان کے ساتھ اتنا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ بچے آپ سے ہر چیز شیئر کریں تو دیفنیٹلی وہ پیرنٹس ہر بات جانتے ہیں لیکن اگر کہیں پر آپ ہر چیز میں بچوں کو ٹوکیں گے روکیں گے ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے دریں تو دیفنیٹلی وہ آپ کے اندر فیملی تلاش کرنے کے بجائے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے اچھے برے انجان لوگوں کے ساتھ جو ہے فیملی سسٹم گھوننے کی کوشش کریں گے دوستیاں کریں گے یہی اس معاملے میں ہوا یہ لڑکی جو ہے سترہ سال کی لڑکی ہے اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ باپ نے جب پولس سے ہیلپ لینے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ جی تین سے چار ماہ سے میری بیٹی جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ پبجی کھیل رہی تھی مطلب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں گروئنگ ایج ہے اور کچھ بھی اونچ نہیں چو سکتی ہے کن سے بات کر رہے ہیں کن کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں کیا سین ہے ہم بالکل آنکھے بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو موبائل دے دیتے ہیں ہم ان کو آئی پیٹس دے دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار زمانے کے طرز سے چلیں ہمارے بچوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہم اپنے بچوں کو ضروریات زندگی کم نہ دیں مویسر ہر چیز کر دیتے ہیں بچوں کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آنکھے بند کر لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھا ہوئے یہاں بیٹھا ہوئے ہمارے سامنے ہے بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باہر تو نہیں جا رہے ہماری نظروں کے سامنے نظروں کے سامنے آپ کی ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا یہی صرف ان کی بات نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بچی اتنی چھوٹی عمر کی اس کو پتہ نہیں کس طرح سے ورگلائے آ گیا کس طرح سے وہ گیم کھیلتی تھی کس عمر کے لوگوں کے ساتھ وہ گیم کھیلتی تھی چیٹ کرتی تھی بات کرتی تھی اس کو کس طرح سے اس کا مائنڈ جو ہے چینج کیا گیا وہ بچی اپنے گھر کو چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی یہ بڑی عجیب سٹوری ہے انٹی وائلنٹ کرائم سیل نے نورٹ کراچی سے اگواہ ہونے والی لڑکی کو بازیاب کر آیا اور دو لڑکوں کو جو ہے ملزمان جو ہے ان کو گریفتار کیے اور اس کے والد نے یہ بات بولی تھی ان کو کہ وہ دو تین چار ماہ سے جو ہے ان کے ساتھ پب جی گیم کھیل رہی تھی تو پب جی کے مجھے سمجھ نہیں آتے آہے روز اتنے نقصانات نظر آتے ہیں کبھی کوئی اپنی جان دے رہا ہے کبھی کسی کی جان لے رہا ہے کبھی خودکشی کر رہا ہے کبھی بھاگ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ پب جی نہ آگئی پھر مجھے اینڈ میں یہ پب جی شب جی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ہم لوگ چیزوں پر چیزیں ڈال دیتے ہیں ہر معاملہ جو ہے کسی نہ کسی چیز پر ڈال دیتے ہیں یہ پیرنٹس کی غلطی ہے صاف نظر آ رہا ہے پیرنٹس کو پتا ہے کہ جی اس کی بچی کس طرح سے کن لڑکوں کے ساتھ جو ہے کھیل رہی ہے گیمز کھیل رہی ہے ان کے ساتھ بات کر رہی ہے تعلقات ہیں اس کے دوستی ہے یہ تو ان کی نظر میں جو ہے چیز نورمل ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا انٹرنیٹ پر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے ہم کسی بھی چیز پر ڈال دیتے ہیں یہ ہماری بے وکوفی ہے بے وکوفیوں کو صحیح کرنا چاہیے اکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر اپنا مدہ اٹھا کے نہیں پھیک دینا چاہیے چاہے وہ پب جی ہو یا ٹیلیویجن کی کوئی ڈراما سیریلز ہو کچھ نہیں ہے آپ نے اپنے گھر کا مہور خود بنانا ہوتا آپ نے بچوں کی تربیت خود کرنی ہے روب دے دیا گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لڑکی خود شہر چھوڑ کے جا رہی تھی ان دونوں لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور اس دوستی کے بارے میں اس کے والدین جانتے تھے ایک دوست تھا لڑکے کا اور یہ دونوں جو ہے لڑکا لڑکی بھاگ رہے تھے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چار ماہ سے جو ہے لڑکی صفہ جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی اور سترہ سالہ یہ لڑکی تھی اور جب یہ غائب ہوئی ہے تو اس کے والد کو یاد آیا ہے فیمنی کو یاد ہے ہمیں تو شک ہے کہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو جب اس کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی جب گیم کھیل رہی تھی تعلقات تھے بات چیت کر رہی تھی اس نے تو تم سو رہے تھے جب وہ گھر چھوڑ کے چلے گئی تو تمہاری آنکھیں کھولیں ہر وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے کسی بھی قسم کی ایکٹیوٹیز کے لیے گھر میں رکھتے ہیں دوست نہیں بننے دیتے ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ گھر کے اندر بچے انٹرنیٹ پر ٹیلی فانس پر موبائل فانس پر کیا کر رہے ہیں بھائی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ دنیا اب جو ہے ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے وہ والا دور نہیں رہا کہ اگر ہم گھر سے باہر نہیں جارے تو ہمارے کسی کے ساتھ مراسم نہیں ہو سکتے تعلقات نہیں ہو سکتے دوستیاں نہیں ہو سکتی اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں اب ایک منٹ پہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ پہلے کے چیزوں میں اور آپ کی چیزوں میں بہت فرق ہے اب چیزیں اور زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں ہم نے جتنی بھی فیسلیٹیز اپنے بچوں کو پروائٹ کی ہیں ہم نے اس پر نظر رکھ رہی ہے ہم نے ان کو چیزیں دینی دینی دے کر بھول نہیں جانا ہر چیز پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کے ساتھ دوستی کریں بچوں کے ہر چیز پر نظر رکھیں اور بچوں کو پروٹیکشن دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ویڈیو کو زیادہ سے دہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے دہ والدین تک یہ میسج پہنچیں اور وہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیں خود بھی ویڈیو دیکھیں اور جانیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط مجھے دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا اللہ نے کے بعد